عزیز ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ہم جوانا ویڈیو نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی کس کی شروع میں ٹریلر ڈال سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں اس لیے یہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو لوگ ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں یا ٹریلر دیکھنے چاہتے ہیں ان کو یہ چیز مل سکے اور جن لوگوں کو سٹیٹس غیرہ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کو وہاں سے مل گئے لیکن میں آپ سب کو ایک مرد با پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سبسکرپشن نہیں ہوگی یہ زیادہ سے زیادہ مہانہ انڈین تیس روپے اور پاکستانی پورے مہینے کی تقریباً سو روپے ہوگی امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی ناظرین تو چلتے ہیں اب آج کی اپیسوڈ کی جانب جیسا کہ آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ الپرسلان نے وزپراکان کو فتح کر لیا تھا فتح کے دوران آکچہ ختون کی شہادت ہوگی جبکہ الپگود بھی بری طرح زخمی تھا وہاں سے آگے کیا ہوگا وہ آپ کو اس اگلے سیزن میں دکھایا جائے گا یہ اسی کہانی کا اگلا پارٹ ہوگا آکچہ ختون کی شہادت کے بعد الپرسلان کی شادی کس کے ساتھ ہوگی سلجوگو کا نیا دشمن کون ہوگا یہ سب کچھ آپ کو اس سیزن میں دکھایا جائے گا ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے حاجیو کا ایک بڑا کافلہ لب بائیک اللہم لب بائیک لا شریک لکہ لب بائیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے جانب بڑھ رہوتا ہے یہ آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے کا بیت اللہ ہے جہاں اس وقت تھوڑے سے مکان اور سیرا ہوا کرتا تھا حاجیو کا کافلہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے حاجیو کی اس خوشنصیب کافلے میں شدادے الپرسلان بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رحمان یا عزیز یا سلطار یا الہی میں آپ کی کماہ کا تعریف نہیں کر سکتا آپ ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں اے دلوں کو پھرنے والے رات کو دن میں ڈھالنے والے ہمارے ایبو کے پردہ پوشک کیجئے اور ہمارے گناہ ماف کیجئے ہماری دلوں کو سافر ہماری سینوں کو کھول دیجئے ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ کیجئے ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلائیے ہمارا ہر کام اور ہر سانس بس آپ کے رضا کے لیے ہو ہمیں جن فتحات کی خوشخبری دی گئے اور جو حاصل ہو وہ سب آپ کی ہیں ہماری نہیں یا اللہ مجھے غرور کے کوئے میں گرنے سے بچائیے یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں رکھئے کہ جو چیز بھی میرے پاس ہے یا ہوگی اس کے اکیقی اور رواید مالک آپ ہیں آپ کی اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے برے دل رکھنے والی میری قوم کے ذریعے اسلام کا پرچم بلند فرمائی مجھے آخری ساس تک اپنے راستے میں جہاد کرنا نصیب فرمائی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید فتحات دے کر خوش فرمائی یہ کہتے ساتھی علب پرسلان اپنا ہاتھ غلاف کعبہ پر رکھ دیتے ہیں اور غور سے قابی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے شہزادہ علب پرسلان کی قیادت میں سلجو کی فوج ایک بڑے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں برسرے پیکار ہوتی ہے یہ لشکر ایک سردار ارسلان یوسف کا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سردار کی بیٹی کے ساتھ علب پرسلان کی شادی ہوگی میدان جنگ میں دونوں اطراف کی فوجیں ایک دوسرے پر بڑ چڑھ کے حملے کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح شہزادہ علب پرسلان کی تلوار نے میدان جنگ میں غزب برپا کیا ہوتا ہے جو بھی علب پرسلان کے سامنے آتا ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے میدان جنگ میں اڑنے والے نیزے اپنے پرائی کی تمیز کیے بغیر سینوں کو چیر رہی ہوتے ہیں ہر طرف خوف اور خون کا عالم ہوتا ہے میدان جنگ میں موجود ارسلان یوسف بھی تیزی کے ساتھ سلجوکی سپئیوں کو کاٹ رہتا ہے مگر اپنے سپئیوں کو سلجوکی تلواروں کا نشانہ بنتے ہوئے دے کر سکتے میں آ جاتا ہے اور ایک بزنتینک پانڈر کی ان الفاظ کو یاد کرتا ہے جب اس نے ارسلان یوسف سے کہا تھا اگر تمہارے سامنے سلجوکو جیسا تاکتور دشمن ہے تو تمہارے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ رہے گا کہ تم لڑے بغیر ہی جنگ جیتنے کی کوشش کرو بغیر کسی نقصان کی یقینی فتح کیلئے تمہیں خفیہ رہ کر لڑنا ہوگا اور جنگ کیلئے کبھی بھی تلوار اٹھانے سے باز رہنا ہوگا مزید یہ کہ تمہاری جگہ تلوار تھامنے والا شخص یہ سمجھے کہ وہ اپنے لئے لڑ رہا ہے یہ خیال آتے ہی ارسلان یوسف ایک مرد با پھر اپنے سپئیوں کو مرتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے دوسری جانی بانی کا نیا بزنتینک برنر اپنے بیٹے اور سپئیوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلجوکی کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کس جنگ میں ان کا اصل دشمن کون ہے یہاں تک کہ وہ گھٹنوں پر آ جائیں گے اس پر اس کا بیٹا الیکزنڈر کہتا ہے جناب کارا خانیوں کا کام مشکل ہے اللہ پرستان کبھی بھی بلخ کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گا جوابن گرنر کہتا ہے میری بھی بلکل یہی خواہش ہے الیکزنڈر سلجوکو کا اپنے مشک یا قربہ سے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں اتنا مشغول ہونا چاہیے کہ ان کو روم اور آنی کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہ ملے ہم ترکو کو کبھی بھی تقدیر کے حوالے نہیں کر سکتے الیکزنڈر یہ مت بولنا کہ اگر ان کو لڑنے کے لیے دشمن فراہم نہ کیا تو وہ لوگ اپنا دشمن خود منتخب کریں گے در میدان جنگ میں ارسلان یوسف کا لشکر سلجوکو کے سامنے بیبسی کی تصویر بنا ہوتا ہے اور سلجوکو نے میدان جنگ میں غزب برپا کیا ہوتا ہے اور ارسلان یوسف بھی اپنی طرف آنے والے سلجوکی سپیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور موقع ملتے ہی حیرانگی سے سلجوکو کے جنگی مہارت کا مشہدہ کرنے لگ جاتا ہے شہدادہ سلیمان بھی ارسلان یوسف کے سپیوں کو بری طرح کاٹ رہا ہوتا ہے میدان جنگ میں موجود یعنال بھی تیزی سے ان کا سفایا کرتا ہی چلا جاتا ہے ربسکان بھی اپنی تلوار کی دہار کا زبردست استعمال کرتا ہے اور ارسلان یوسف کے بہت سے سپیوں کو موت کے گاہ ٹتار دیتا ہے شہدادہ لب ارسلان کے سپاہی بھی تیزی سے دشمنوں کا سفایا کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور بہادری سے لڑتے ہوئے ارسلان یوسف کی فوج کے لیے میدان جنگ کو تنگ کر دیتے ہیں سلیمان کی سپاہی جس جانب بیرخ کرتے ہیں لاشو کے امبار لگاتے ہی چلے جاتے ہیں دوسری جانب بزنطینی گورنر اپنے بیٹے لیکزنڈر اور سپیوں کے ساتھ آنی کے لیے کے سامنے پہنچ جاتا ہے گورنر کو دیکھتے ساتھی سپاہی کے لیے کا درادہ کھول دیتے ہیں اور گورنر کہتا ہے انچے مقامات اس طرح کی ذمہ داریوں کے بعد حاصل ہوتے ہیں ہماری یہاں کی کامیابی ہمیں روم لے جائے گی یہ کبھی مت بولنا لیکزنڈر آنی میں پہلے ہی دن سلجوکو کی شکست کی خبر سننو بہت اچھا رہے گا ہے نا جوابن لیکزنڈر کہتا ہے بلکل بابا یہ کہتے ہیں سندے ساتھی وہ سپیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کلے میں داخل ہو جاتے ہیں گورنر کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ خوش حمدید خوش حمدید کہتے ہیں اور ایک بزنطینک مانڈر آگے بڑھ کر کہتا ہے جنابِ آلی آپ کو آنی کلے میں خوش حمدید اس پر گورنر کہتا ہے سب کو میدان میں جمع کرو یہ کہتے ساتھی گورنر گوڑے سے کود کر کلے کے اندرونی حصے کے جانب بڑھ جاتا ہے در میدانِ جنگ میں علیہ پرسلان نرسلان یوسف کے سپیوں کو موت کے گاٹ اتار رہے ہوتے ہیں اور یعنال بھی ان کا تیزی سے صفیہ کر رہا ہوتا ہے شہدادِ سلیمان کی تلوار بھی پوری آبو تاب کے ساتھ حرکت کر رہی ہوتی ہے اور وہ بہت سے دشمنوں کو موت کے گاٹ اتار دیتا ہے میدانِ جنگ میں اپنے سپیوں کو تیزی سے گرتے ہوئے دیکھ کر ارسلان یوسف حق کا بھکہ رہ جاتا ہے اور بلاند آواز سے کہتا ہے کھڑے رہو کھڑے رہو یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھ کر سل جو کس پیوں پہ حملہ کر دیتا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ارسلان یوسف اور اس کے والد علی تیگن اپنے لوگوں سے بغاوت کرنے سے قبل علب ارسلان کے والد اور چچا سے کئی بار لڑ چکے تھے آخری لڑائی میں ارسلان یوسف نے ابراہیم یعنال کے والد یوسف کو قتل کیا تھا اسی دوران یعنال اور ارسلان یوسف میدانِ جنگ میں آمنے سمنے آ جاتے ہیں ارسلان یوسف کو دیکھر یعنال کہتا ہے میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا میں اب اپنے والد کا بدلچ کاؤں گا بچ کر دکھاؤ ارسلان یہ کہتے ساتھی یعنال ارسلان یوسف پہ حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر کچھ ہی دیر بعد یعنال ایک زبردست وار کر کے ارسلان یوسف کو زخمی کر دیتا ہے اور پھر اگلے ہی وار میں اسے زمین بھی پٹک دیتا ہے پھر اس کے جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے آج تمہارے لئے سورج آخری بار چمکا ہے یہ کہتے ساتھی وہ ارسلان یوسف پر حملہ کر دیتا ہے مگر ارسلان یوسف کے سپاہی آگے بڑھ کر یعنال کے وار کو روک لیتے ہیں یہ دیکھ کر ایک سل جو کہ سپاہی تیزی سے ارسلان یوسف کے جانب بڑھتا ہے مگر ارسلان یوسف اسے تیر مار کر شہید کر ڈالتا ہے اور بہت سے تیر اور کمان اٹھا کر میدان جنگ سے باغ نکلتا ہے اسی دوران ارسلان اسے باغتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں اور تیزی سے اس کے سپاہیوں کو کارتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہیں ارسلان یوسف کو باغتے ہوئے دیکھ کر یعنال بلند آواز سے کہتا ہے جہنم کی تیہ میں بھی چلے جو تو بھی بچنے ہی پاؤ گے یہ کہتے ساتھی وہ ارسلان یوسف کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے ارسلان اپنے سامنے موجود سپاہیوں کو راستے سے اٹھانے کے بعد گوڑے پہ سوار ہو کر تیزی سے ارسلان یوسف کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر یعنال کہتا ہے میں خود اس کی جان لوں گا ارسلان یہ کہتے ساتھی وہ بھی تیزی سے ارسلان یوسف کے پیچھے جاتا ہے دوسری جانب ارسلان یوسف تیزی سے جنگل میں باغ رہا ہوتا ہے اور ارسلان بھی گوڑے پر سوار اس کا تاکوب کر رہے ہوتے ہیں شہدادے ارسلان کے قریب آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر تیر چلا دیتے ہیں ارسلان یوسف کا مارا گیا تیر خالی جاتا ہے لیکن ارسلان کا تیر ارسلان یوسف کے بازوں میں پیوست ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ گرتا ہے ارسلان یوسف کے زمین پر گرتے ساتھی ارسلان گوڑا دڑاتے ہوئے اس کے قریب آتے ہیں اور گوڑے سے کود کر جیسے ہی اپنی تلوار بینیام کرتے ہیں ارسلان یوسف امان طلب کرتے ہوئے کہتا ہے یہ سن کر ارسلان اس کے گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتے ہیں ارسلان تمہاری زندگی تمہاری شان سے زیادہ اہم ہے اس دوران یانال بھی وہاں پہنچاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں خود اسے قتل کروں گا ارسلان یہ سن کر ارسلان یانال کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں یانال صاحب فیلحال نہیں اس نے امان طلب کی ہے جواباً یانال کہتا ہے مجھے اس کی جان لینے دو ایک طرف ہو جو یہ کہتے ساتھی یانال آگے بڑھتا ہے تو ارسلان اسے رکھتے ہوئے کہتے ہیں یانال صاحب فیصلہ ہم نہیں سلطان کریں گے شہدادہ ارسلان کی بات سن کر یانال پیچھے ہڑتے ہوئے ارسلان یوسف سے کہتا ہے مجھ سمجھو کہ تمہاری جان بجھ لی بچی ہوئی سان سے پوری کر لو ارسلان یانال کو غصے میں دیکھ کر ارسلان کہتے ہیں یانال سب خود پر قابو رکھیں ذرا حکم آنے دے سردر سے جدا کر دیں گے یہ کہتے ساتھی یعنال پرسلان اپنی تلواری میان میں ڈال دیتے ہیں دوسری جانب آنی کے لئے میں گورنر بزنتین اس پہیوں کے سمجھے کھڑا ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے روم کی طرف جانے کا راستہ آنی سے ہو کر گزرتا ہے بلکل اسی وجہ سے آنی روم کا دل ہے یہ بات سب اپنے دماغ میں بٹھا لو غلطی یہ کمزوری دکھانے کا وقت باقی نہیں رہا کہ کمنوس اس پر اکان ہار گیا خداون اس کے گناہ ماف کرے مگر روم کی امید میں ہوں اور میں حقیقت نہ بند پانے والے خواب کا وعدہ نہیں کروں گا بہت جلد ہم اس پر اکان واپس حاصل کریں گے اور اس پر اکان ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور گورنر اپنی تلوار بینیام کرتے ہوئی کہتا ہے مقدس روم زندہ باد مقدس کیسر زندہ باد گورنر کے یہ کہتے ساتھی آنی کی فضائی مقدس روم زندہ باد اور مقدس کیسر زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھتی ہیں در اس پر اکان کے قلعے میں تمام لوگ اپنے کام کائی میں مصروف ہوتے ہیں اکنہ والدہ اور استاد البرونی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اسی دوران قلعے کا دروادہ کھلتا ہے اور الہ پرسلان خالی گوڑا پکڑے ہوئے قلعے میں داخل ہوتے ہیں شہداد البرسلان کو دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور استاد البرونی شہداد البرسلان سے کہتے ہیں پس پر اکان کی فتح کا پسینہ خوشکونے سے قبل ہی جنگ پر گئی اور وہاں سے فتح مند ہو کر لوٹے رب تعالیٰ کا شکر ہے جوابن البرسلان کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور پھر اکنہ والدہ بھی البرسلان کو مبارک بات دیتی ہیں شہداد البرسلان اکنہ والدہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اتابی صاحب کی کوئی خبر ملی ہے کیا یہ سنکر اکنہ والدہ نفی میں سر لاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ملی اس پر البرسلان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں بازار کا کیا بنا جوابن اکنہ والدہ کہتے ہیں بازار ہندوستانی اور چینی کافر قیامت سے قبل ہی تیار ہو جائے گا فیلحال ہم تک یہی خبر آئی ہے سی دوران البرسلان کے ساتھی ینال کی قیادت میں ارسلان یوسف کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں یہ دیکھر البرسلان کہتے ہیں لیاو سے شہداد البرسلان کا حکم ملتے ہی اوار ارسلان یوسف کو گھوڑا گاڑی سے نکال لیتا ہے اور البرسلان بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کے لے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگ جاتے ہیں مگر پھر ایک دم سے رکتے ہوئے ینال سے کہتے ہیں ینال صاحب آپ اہیں ٹھینے یہ کہتے ہیں ساتھی البرسلان آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی ارسلان یوسف کو بھی لے کر ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں یہ منظر دیکھ کر ینال غصے سے اپنے دان پیس لیتا ہے ناظرین اس کے ساتھی آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں اللہ نے دیبا